بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں آپ کا ٹیچر کاشف رضا آج کے اس لیکچر میں ہم ری ایکٹیوٹی آف کاربو نائل کمپاؤنڈز کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں کاربو نائل کمپاؤنڈز کے کچھ ری ایکشنز کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو کاربو نائل کمپاؤنڈز ہیں ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کاربو نائل گروپ موجود ہوتا ہے یعنی کہ ایسے کمپاؤنڈز جن کے اندر کاربو نائل گروپ موجود ہو وہ کہلاتے ہیں کیا کاربو نائل کمپاؤنڈز کہلاتے ہیں تو اس میں اگر دیکھا جائے تو کاربن جو ہے وہ ڈبلی بانڈڈ ہے یعنی کہ کاربن ڈبل بانڈ کے ذریعے سے جڑی ہوئی ہے اور جہاں کہیں بھی کاربن جو ہے وہ ڈبل بانڈ کے ذریعے سے جڑی ہوئی ہو وہاں پہ کاربن کی جو ہیبرڈائزیشن ہے وہ ایس پی ٹو ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے تو کاربن یہاں پہ ایس پی ٹو ہیبرڈائزیشن سٹیٹ میں ہوگا ٹھیک ہے ڈبلی بانڈڈ کاربن جو ہے جہاں بھی ہو وہ اس کی ہیبرڈائزیشن سٹیٹ کیا ہوتی ہے وہ ایس پی ٹو ہوتی ہے اگر ہم کاربن کی الیکٹر نیگٹیوٹی کو دیکھیں تو کاربن کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہوتی ہے 2.5 جبکہ ایکسیجن کی جو الیکٹر نیگٹیوٹی ہے وہ 3.5 ہوتی ہے تو ایکسیجن دیئے گا مور الیکٹر نیگٹیو پوسیسل پارشل نیگٹیو چارچ وائل کاربن پوسیسل پارشل پوسٹیو چارچ ٹھیک ہے تو کاربن کے اوپر جو ہے وہ پارشیل نیگٹیو چارج ہوگا جبکہ اوکسیجن کے اوپر پارشیل پاسٹیو چارج ہوگا اب جو پائی الیکٹرونز ہیں دیکھنے یہاں پہ ڈبل بانڈ ہے ایک سکمہ ہوگا اور ایک کیا ہوگا پائی ہوگا اب پائی بانڈ کے جو الیکٹرونز ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے توورز دی اوکسیجن کیونکہ اوکسیجن کی الیکٹرونیگٹیوٹی زیادہ ہے اس لیے اوکسیجن پہ پارشیل نیگٹیو چارج ہوگا اور کاربن پہ جو ہے وہ پارشیل پاسٹیو چارج ہوگا کیونکہ پائی الیکٹرونز کا جھکاؤ جو ہے وہ اوکسیجن کی طرف ہوگیا اچھا اب اس کو اگر ہم دیکھیں کاربنائل گروپ کے اندر کاربنائل گروپ میں جو کاربن ہے کیونکہ اس کے اوپر پارشیل پاسٹیو چارج ہے کاربن کے اوپر پارشیل پاسٹیو چارج ہے تو لہٰذا یہ والی جو کاربن ہوگی یہ کہلائے گی الیکٹرو فیلک سینٹر اس کاربن کو ہم کہیں گے کیا الیکٹرو فیلک سینٹر ٹھیک ہے اور یہ والی جو اوکسیجن ہے it is set to be a نیوکلیو فیلک سینٹر نیوکلیو فیلک سینٹر اب کاربن کے اوپر کوئی بھی نیوکلیو فائل جو ہے وہ اٹیک کرے گا اور اوکسیجن کے اوپر کوئی بھی الیکٹرو فائل جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے ٹھیک ہے جو سینٹر ہوتا ہے مثلا الیکٹرو فیلک سینٹر it will provide a facility to interact with the نیوکلیو فائل اب سوال یہ ہے کہ کاربنائل کمپاؤنس پہ فرسٹ اٹیک کس کا ہوگا الیکٹرو فائل کا ہوگا یا نیوکلیو فائل کا ہوگا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے condition of reaction پہ کہ reaction ہمارا جو ہے وہ acid catalyzed ہے یا base catalyzed ہے ٹھیک ہے لیکن عام طور پہ جو فرسٹ اٹیک ہے وہ کون کرتا ہوتا ہے وہ نیوکلیو فائل جو ہے وہ کرتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کاربنائل کمپاؤنس میں جو فرسٹ اٹیک ہوگا وہ کس کا ہوگا نیوکلیو فائل کا ہوگا تو تھوڑا سا جنرل اس کا reaction کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کاربنائل کمپاؤنس ہے کہ اس کاربن پہ پارشل پوزٹیف چارج ہے اور اس پہ پارشل نیگٹیف چارج ہے آپ کا جو نیوکلیو فائل ہوگا نیوکلیو فائل وہ سپیشی ہوتی ہے جس کے اوپر نیگٹیف چارج ہو اور اس میں الیکٹرون ڈونیٹ کرنے کی تینڈنسی ہو وہ نیوکلیو فائل اٹیک کرے گا اس کاربن کے اوپر جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک پائی باؤنڈ بریک ہو جائے کے پاس یہ کمپاؤنڈ بن جائے گا دیئے سی او نیگٹیب اور یہ نیوکلیو فائل نیوکلیو فائل باؤنڈ بنا لے گا اور اوکسیجن کا پائی باؤنڈ جو ہے وہ کیا ہوگا وہ بریک ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر کوئی بھی الیکٹر فائل سی ایچ پوسٹیو ہے وہ اس اوکسیجن پر اٹیک کرے گا اور آپ کے پاس کمپاؤنڈ کیا بن جائے گا آپ کے پاس کمپاؤنڈ بن جائے گا او ایچ اور ساتھ میں یہ نیوکلیو فائل آگیا ٹھیک ہے یعنی کہ فرسٹ اٹیک جو ہے وہ کاربونائل کمپاؤنڈ میں کاربونائل کاربن کے اوپر نیوکلیو فائل کا ہوگا سیکنڈ اٹیک جو ہے وہ الیکٹرو فائل کرے گا اوکسیجن کی اوپر ٹھیک ہے چلے جی اب ہم اس کا ایک رییکشن کرتے ہیں وہ رییکشن ہے جی ہائیڈروجن سیانائیڈ کے ساتھ یعنی کہ آپ کے پاس یہ فارمیل ڈی ہائیڈ ہے سی ڈبل بانڈ او اور یہ اچ ہو گیا اس کاربن پہ پارشل پوسٹیو چارج اس پہ پارشل نیگٹیو چارج اس پہ اٹیک کروا دیتے ہیں ہائیڈروجن سیانائیڈ کا اس میں یہ پارشل نیگٹیو اور یہ پارشل پوسٹیو سوڈیم سیانائیڈ اور اچ سی ال کی موجودگی میں ہم یہ ری ایکشن کروائیں گے تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ کا یہ جو نیگٹیو پارٹ ہے یہ اٹیک کرے گا اس کاربن کے اوپر ایز ای ریزلڈ یہ بانڈ بریک ہو جائے اس پاس کیا بنا دی اچ سی اور او نیگٹیو اور یہاں پہ آ کے کیا لگ گیا سیانائیڈ جو ہے جو لگ گیا یعنی کہ اچ سی این میں اچ سی این جو ہے یہ ڈسوسی ایٹ ہو کے جنریٹ کرے گا اچ پوسٹیو آئین اور سی این آئین ٹھیک ہے اب یہ جو سی این آئین آئین ہیں یہ اٹیک کریں گے اس کاربن کے اوپر اور پائی بانڈ بریک ہو جائے گا یہ آپ کے پاس جو ہے انٹرمیڈیٹ کیا بن گیا ایک این آئین بن گیا یعنی کہ نیگٹیو بن گیا او نیگٹیو اور اس کے بعد اچ ہو گیا اور اس کے بعد سی این آئین اس کے اوپر اب سیکنڈ اٹیک جو ہے وہ الیکٹو فائل کرے گا اس اکسیجن کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پروڈکٹ بنا دی ایچ سی اور یہ او ایچ بن گیا اور یہ سی این آئین اور ساتھ میں یہ ایچ آگیا ٹھیک ہے تو اس میں سیمپل ہے کہ فرسٹ اٹیک جو ہے وہ نیگٹیو فائل نے کیا اکسیجن کے پاس باؤنڈ کی کمی ہو گئی جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ اکسیجن کے اوپر اٹیک کر کے یہ پروڈکٹ جو ہے وہ بنا دے گا ٹھیک ہے اگر ہم یہی رییکشن کروا دیتے ہیں الڈی ہائیڈ کے لئے تو یہاں پہ کیا آجائے گا سی آئی تھری یہاں پہ بھی کیا آئے گا سی آئی تھری اور یہ آپ کے پاس ہو گیا سی آئی تھری اور اس کے بعد یہ والا بھی کیا ہو گیا سی آئی تھری یعنی کہ الڈی ہائیڈ کے ساتھ اگر ہم رییکشن کروائیں تو بلکل آپ کی جو ایکٹو سائٹ ہے وہ کاربونائل گروپ ہے باقی جو بھی ری ایجنٹ ہوگا وہ ویسے کا ویسا ساتھ میں وہ موجود رہے گا اگر یہی رییکشن ہم کیٹون کے لئے کروانا چاہیں تو یہاں پہ سی آئی تھری ہوگا یہاں پہ بھی کیا آگیا سی آئی تھری اور یہ سی آئی تھری کلیروں کی بات یعنی کہ یاز رکھنے والی بات یہ ہے کہ نیوگلی فائل کرے گا آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ بھی ایک نیگٹیو آئین بنے گا نیوگلی فائل اور ہوگیا تو یہ ہم نے کاربونائل کمپاؤنز کا رییکشن پڑا ہائیڈروجن سلفائیٹ کے ساتھ ہائیڈروجن سینائیڈ کے ساتھ آگے جو اگلا رییکشن ہے وہ ہے سوڈیم بائی سلفائیڈ کے ساتھ یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے یہ فارمیل ڈی ہائیڈ ہے اس کا ہم رییکشن سوڈیم بائی سلفائیڈ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ہم رییکشن کروانے جا رہے ہیں کاربونائل کمپاؤنز کا اچھا اب اس کے اس مالیکل کے دو پارٹ ہیں ایک آپ کے پاس اچ ہے اور ایک ہے ایسو 3 این یہ والا پارٹ نیگٹیب ہے اور یہ والا پارٹ پاسٹیب تو اس کاربون کے اوپر پاسٹیب چارج ہوگا اس پہ کیا ہوگا نیگٹیب میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ اٹیک کرے گا یہ نیگٹیب پارٹ اور آپ کے پاس کیا بنے گا نہیں آپ کے پاس بن جائے گا اچ سی اور او نیگٹیب اور اس کے بعد یہ ہو گیا ایس او 3 این ہے انٹرمیڈیٹ میں آپ کے پاس ایک انائن بنا اوکسیجن کے اوپر نیگٹیب چارج ہے تو اسی کمپاؤن کو دوبارہ لکھیں گے یہ او نیگٹیب اور یہ ایچ ہو گیا ایس او 3 این ای اس کی اوپر ایچ پوسٹیب جو ہے ریویکٹ کرے گا ایز ایلیکٹو فائل وہ اوکسیجن کے اوپر اٹیک کر کے اس کا بنا دے گا کیا ایچ سی اور ایچ ہو گیا اور یہ بن گیا او ایچ اور یہ بن گیا جی ایس او 3 این ٹھیک ہے تو یہ سوڈیم بائی سلفائیڈ کے ساتھ ہم نے رییکشن کروا دیا اچھا اگر یہی رییکشن ہم الڈی ہائیڈ کے لئے کرواتے ہیں یہاں پہ کیا آ جائے گا c i 3 اور یہاں پہ بھی c i 3 اور یہاں پہ بھی کیا آ گیا c i 3 اچھا اگر ہم یہ رییکشن جو ہے وہ کیٹون کے لئے کروائیں تو یہ c i 3 اور یہ بھی c i 3 اور یہ بھی کیا ہوگا c 3 جو ہے وہ آپ کے پاس ہو جائے کلیر ہوگی بات تو یہ ہمارا جو ہے وہ رییکشن ہو گیا جی جس کے اندر جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے آپ کا جو ہے وہ نیگٹیب بات وہ الیکٹو فیلک سینٹر کے اوپر یعنی کاربن کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے اور سیکنڈ سٹیپ میں وہ جو آپ کا انٹرمیڈیٹ بنتا ہے which is also رییکٹیوٹی میں ہم نے پڑھا کہ کاربونائل کاربن جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے ایز 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 سینٹر جب کہ جو اکسیجن ہے وہ ایز 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 سینٹر تو فرسٹ اٹیک جو ہے وہ ایز نیوکلیو فائل کیا کرتا سیکنڈ اٹیک جو ہے وہ الیکٹرو فائل کیا کرتا ہے الیکٹرو فائل کا کمبینیشن ہوتا ہے کاربونائل گروپ کی اکسیجن کے ساتھ جبکہ نیوکلی فائل جو ہے وہ باننگ کرتا ہے کاربونائل گروپ کی الیکٹرو پوسٹیف کاربن کے ساتھ تو آج کے ہماری لیکچر میں اتنا ہی تھا نیکسٹ ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ